بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مضمون جو پچھلے دروس سے شروع ہوا تھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آج اس کا ایک اور حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف یہ بات بالکل معروف ہے کہ یتیم فقیر اور امی شخص اس جیسا شخص جو کچھ اپنے بچپن کے زمانے سے ادیر عمری تک دیکھتا ہے وہ اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ وَيَتَأَثَّرُ عَقْلُهُ بِمَا يَسْمَعُهُ مِمَّا يُخْحَالِطُهُ وَلَا سَيِّمَا اِنْكَانَ مِنْ زَوِي قُرَابَتِهِ وَأَهْلُ عَسَبَتِهِ اور اپنے ساتھ میل جول رکھنے والوں سے جو کچھ سنتا ہے عاقل اس کا اثر قبول کرتا ہے اور خاص کر اس صورت میں جبکہ وہ اس کے رشتہ دار اور اس کے خاندان والوں میں سے ہو وَلَا كِتَابٌ يُرْشِدُهُ وَلَا أَسْتَازٌ يُنَبِّهُهُ اور حالت یہ ہو کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو اسے راہ دکھ لائے اور نہ کوئی ایسا معلم اور استاز ہو جو کسی بات پر تنبیح کرے وَلَا عَزُدٌ اِذَا عَزَمَ يُعَيِّدُهُ اور نہ کوئی ایسا بازو ہو کہ جب وہ کسی کام کا عاظم اور ارادہ کرے تو وہ اس کی تائید کرے فَلَوْ جَرَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَا جَارِيَ السُنَنِ لَنَشَعَ عَلَا عَقَائِدِهِمْ وَأَخَذَا بِمَزَاهِبِهِمْ اِلَا اَيَّبْلُغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِهِ اگر معاملہ اسی طرح چلتا جس طرح یہ طریق معروف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان عقائد پر ہی پرورش پاتے اور ان کے مذہب کو اختیار کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کی عمر تک پہن جاتے وَيَكُونَ لِلْفِقْرِ وَالنَّذَرِ مَجَالٌ فَيَرْجَعُ الٰمَخَالَفَتِهِمْ اور غور و فکر کی مجال ہوتی تو پھر ان کی مخالفت کرتے اِذَا قَامَ لَهُ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ظَلَالَتِهِمْ كَمَا فَعَلَى القَلِيلُ مِمْ مَنْ كَانُوا عَلَى عَهْدِهِ جبکہ ان کی گمراہی پر کوئی دلیل بھی قائم ہوتی جیسا کہ ان توڑے بہت لوگوں نے کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وَلَاكِنَّ الْأَمْرَ لَمْ يَجْرِ عَلَى سُنَّتِهِ بَلْ بَعْضَتْ إِلَيْهِ الْوَسَنِيَّةُ مِنْ بَعْدِ عُمْرِهِ لیکن ماملہ اپنے عادت کے مطابق نہ چلا بلکہ بوتوں سے بغض اور عذاوت آپ کو ابتدائی عمر ہی سے تھی جی یہاں پر کچھ الفاظ نہیں ہیں حل اللغت تو پڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف فَعَاجَلَتْهُ طَحَارَةُ الْعَقِيدَتِكَ مَا بَادَ رَهُ حُسْنُ الْخَلِقَتِ تو عقیدہ کی طہارت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جلدی کی جیسے حسن خلق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلدی کی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقیدے کے لحاظ سے پاک فہارت العقیدہ والے اور عالی اخلاق کا ایک نمونہ تھے وَمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِهِ اور جو قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَوَجَدَكَ وَالًّا فَهَدَا سُورِ دُحَا کی آیت نمبر ساتھ لَا يُفْحَمُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى وَسَنِيَتٍ قَبْلَ الْاَحْتِدَاءِ عَلَى التَّوحِيدِ اَوْ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ قَوِيمِ قَبْلَ الْخُلْقِ الْعَظُمِ حَاشَ لِلَّهِ قرآن کریم کی اس آیت وَوَجَدَكَ وَالًّا فَهَدَا کہ پایا تم کو نواقع پی راہ فہدہ تو آپ کو راہ دکھ لائی تو اس آیت سے ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی ہدایت سے پہلے بطو کی عبادت پرتے یا عظیم اخلاق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راہ پر سیدھے راستے پر نہیں تھے حاشَ لِلَّهِ اس قسم کے مفہوم سے اللہ کی پناہ اِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعِفْقُ الْمُبِينِ بے شک یہ تو ایک کھلا اور واضح چھوٹ ہے وَإِنَّمَا هِيَ الْحِيَرَتُوْ تُلِمُّ بِقُلُوبِ اَهْلِ الْإِخْلَاسِ فِي مَا يَرْجُونَ لِلنَّاسِ مِنَ الْخَلَاسِ بلکہ یہ تو وہ حیرانی ہے جو اخلاص والے کے دلوں پر نازل ہوتی ہے اس چیز میں جس میں جس کی وہ لوگوں کی خلاصی کے لیے امید کرتے ہیں وَطَلَبُ السَّبِيلِ اِلَا مَا حَدُوْ اِلَيْهِ مِنْ اِنْقَازِ الْحَالِقِينَ وَإِرْشَادِ الظَّالِينَ اور ایسے راستے کی طلب ہے جس پر چل کر وہ حالقین کو بچائے اور گمراہوں کو سیدھی راہ دکھائے وَقَدْ هَدَ اللَّهُ نَبِيَّهُ إِلَا مَا كَانَتْ تَتَلَمَّسُهُ بَصِيرَتُهُ بِإِسْتِفَائِهِ لِرِسَالَتِهِ وَإِخْتِيَارِهِ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ لِتَقْرِیْرِ شَرِعَتِهِ اور اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی طرف ہدایت دی کہ جس کی طرف اس کی بصیرت اپنے رسالت کے لئے چننے اور اپنی شریعت کے لئے مقرر کرنے کے لئے مخلوق میں سے کسی کو اختیار کرنے کی تلاش اور جستجوتی یہاں پر دو الفاظ ہے جی تُلِمْو لَمَمَسِهِ لَمَّنْ یہ باب نصورہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے لَمَمَنْ یہ کسی کے پاس آ کر نازل ہونا اس معنی میں یہ آتا ہے اور اَلْمَمَيُلْمِ مُعِلْمَا مَنْ بَابِ اِفْعَعَالِ سے صغیرہ گناہ ہوکا مرتقب ہونا چھوٹے گناہ ہوکا اس معنی میں آتا ہے اگر بابِ افتعال سے اس کو لیا جائے اِلْتِمَامًا تو زیارت کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے اِنْقَازِ الْحَالِكِينَ اِنْقَازِ نَقَزَسِهِ بابِ نصورہ سے نَقْزًا مزدر اس کا آتا ہے نجات دینے کے معنی میں اور بابِ افعال سے اِنْقَازًا اِنْقَازًا یہ نجات دینے کے معنی میں یہ بھی آتا ہے اور یہی معنی بابِ تفعیل سے تنقیزاً اگر آئے تو اس کا معنی بھی یہی نجات دینے آئے گا جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائٹ کی طرف وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَنَ الْمَالِ يَسُدُّ حَاجَتَهُ وَقَدْ كَانَ لَهُ فِي الْاستِزَادَةِ مِنْهُمَا يَرْفَهُ مَعِيشَتَهُ بِمَا عَمِلَ لِخَدِيجَتِ رضی اللہ تعالی عنہا فی تجارتِهَا وَبِمَا اِخْتَارَتْهُ بَعْد ذَلِكَ زَوْجًا لَهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا بہت مال لیا کہ جس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس کام کے بدلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زوج منتخب فرمایا تھا اس کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس تجارتی سفر کے عوض جس میں بہت زیادہ نفع ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادتی طلب کر سکتے تھے وَقَانَ فِي مَا يَجْتَنِيهِ مِنْ سَمَرَتِ عَمَلِهِ غَنَاءً لَهُ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی آسودہ اور خوشگوار ہو جاتی وَعَوْنٌ عَلَى بُلُوعِهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ اَعَازِمُ قَوْمِهِ اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے سمرہ سے حاصل کرتے تو وہ آپ کے لئے کابی ہو جاتا جس پر آپ کی قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچنے کے لئے کابی ہوتا جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے سرداران وہ فائز تھے لیکن نہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نہو لَمْ تَرُقُهُ الدُنِيَا وَلَمْ تُغِرْهُ زُخَارِفُهَا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بلی لگی اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی سے دوکہ کھایا وَلَمْ يَسْلُكُ مَا كَانَ يَسْلُكُهُ مِسْلَهُ فِي الْوصُولِ الْاَهُ مَا تَرَغَبَهُ الْأَنفُسُ مِنْ نَعِيمِهَا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے جس پر آپ جیسا شخص چل کر دنیا کی ان نعمتوں کی طرف جن کی طرف نفس مائل ہوتا ہے پہنچتا ہے بَلْ كُلَّمَا تَقَدَّمَتْ بِهِ السِّنُّ زَادَتْ فِيهِ الرَّغْبَةُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْكَافَةُ بلکہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں اضافہ ہوتا رہا ویسے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز سے اعراض بڑھ رہا تھا جس پر تمام لوگ تھے یہاں پر یہ چند الفاظ ہے جی پہلا اس میں سے یَا رَفَحُ رَفَحَسِهِ بَابِ نَسْوَرَسِ رَفْحَن رُفُحَن دونوں طرح کے مصدر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں خوشحال اور آسودہ ہونے کے معنی میں اور اگر بابِ کرومہ سے لیا جائے تو رَفَحَتًا یہ آتا ہے اور بابِ افعال سے اِرَحَافًا وُسْعَتْوَالا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے بابِ تفعیل سے اگر اس کو لیا جائے تو بابِ تفعیل سے اس کا مصدر آتا ہے تَرْفِحًا رَاحت پہنچانے کے معنی میں یہ جتنیح جنہ یہ بابِ زربہ سے جنین جنیو سمر یہ پل توڑنے کے معنی میں آتا ہے یہاں پر یہ بابِ افتعال سے استعمال ہوا ہے جنین کا معنی سے نکالنا بھی آتا ہے لیکن سمر کی طرف جب اضافت ہو جائے تو پل توڑنے کے معنی میں آتا ہے بابِ افتعال سے یہاں استعمال ہوا ہے اجتناعن مصدر اس کا آتا ہے اور معنی اس کا چھننا آتا ہے بابِ زربہ سے اگر مصدر جنائیتن آ جائے تو تصرف کرنا جنائیت کرنا گناہ کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے بابِ افتعال سے اجناعن پکنے کے معنی میں یہ آتا ہے اور بابِ مفاعلہ سے مجاناتن یہ کسی ناکردہ گناہ کی نسبت کرنا اس معنی میں آتا ہے لم ترقہ الدنیا روکا روکن روکانن یہ بابِ نصرہ سے روکانن مصدر اس کا آتا ہے پسند آنے کے معنی میں اور اگر مصدر اس کا روکن آ جائے تو پھر صاف اور شفاف ہونے کے معنی میں آتا ہے اس کے علاوہ جب ہم اس کو بابِ سمعہ سے لے روکن تو روکن یہ کہا جاتا ہے اوپر والے لمبے دانتوں والا ہونا جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں اس کا لمبا ہونا اس معنی میں یہ پھر آئے گا اور اگر اس کو ہم بابِ تفعیل سے لے لے تو ترویقا یہ پھر تاریخی پیلانے کے معنی میں آئے گا بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائٹ کی طرف وَنَمَا فِيهِ حُبُّ الْإِنفِرَادِ وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَّا الْفِقْرِ وَالْمُرَاقَبَتِ وَالْتَحَنُّثِ بِمُنَاجَاتِ اللَّهِ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فکر مراقبہ اور اللہ کی عبادت مناجات کے ذریعے کرنے کے لئے اکیلے پن اور تنہائی کی محبت بڑھنے لگی وَالتَّوَصُّ الْإِلَيْهِ فِي تَلَبِ الْمَخْرَجِ مِنْ هَمِّهِ الْعَاظْمِ فِي تَخْلیصِ قَوْمِهِ وَنِجَاتِ الْعَالَمِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِي تَوَاللَّهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عظیم ارادوں سے اپنے قوم اور پورے عالم کو اس شر سے بچانے کے لئے جس کی وہ آماجگاہ بن چکا تھا راستے کی طلب میں اللہ کی طرف توصل کی طلب بڑھنے لگی اِلَا اَن فَتَقَ لَهُ الْحِجَابُ عَنْ عَالَمِ اِنْ كَانَ يَحُسُّهُ اِلَيْهِ الْإِلْحَامُ الْإِلَاہِيُ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ایسے عالم سے حجاب چھٹ گیا کہ جس کی طرف الہامِ الٰہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برانگیختہ کرتا تھا وَتَجَلَّ عَلَيْهِ النُورُ الْقُدْسِيُهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور قدسی کی تجلی ہوئی وَحَبَتَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ الْمَقَامِ الْعُلَى اور بلند مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَحِي نَازِلْهُوِ فِي تَفْصِيلٍ لَيْسَ اس کی بہت تفصیل ہے اور یہ مقام اس کا متحمل نہیں یعنی اس بارے میں کافی تفصیلی باتیں ہیں لیکن چونکہ یہ مقام اس کا متحمل نہیں ہے اور نہ اتنی اس میں گنجائش ہے تو اسی لئے مصنب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کر دیا تو اسی پر اکتفاہ کا بھی ہے جی تو عزیز طلبہ اکرام اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق یہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ